دوستو جب آسٹلیا اور امپائر نے بھارت کے ساتھ بے مانی کی اور گل کو دیا غلط آؤٹ تو بھڑک اٹھے بھارت ٹیم کے دگج پھر اس کے بعد دھونی سہباگ سے لے کر ربی شاستری تک سبی نے امپائر کو لطار لگائی اور دیا چوکانے والا بیان جس کو سن کر آپ بھی رجاؤ گے پوری ترحران تو کیا ہے پوری خبر بتائیں گے آپ کو آج اس ویڈیو میں ساتھ ہی بتائیں گے دھونی سہباگ اور شاستری کا پورا ویان تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلا اگر آپ بھی ویرات کولی کے بہت پڑے فین ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجئے دوستو آج بھارت اور آسٹلیا کی بیچ میں ورٹ ایس چیمپینشپ فائنل کا چوتھا دن کھیلا گیا جہاں چوتھے دن کے شروع میں تو بھارت کے گند بازو نے اچھی شروعات کی اور آسٹلیا کے دو بڑے ویکیٹ جلدی نکال لیے لیکن اس کے بعد اسٹاک اور کیری نے اچھی بلے باز دی کی اور ترانے برنو کی اہم ساجداری بنائی وہیں اس کے بعد شمی نے کمیس اور اسٹاک دونوں کا اوٹ کیا وہیں کمیس کے آؤٹ ہونے کے بعد آسٹلیا نے دوستو ستر کے سکور پر اپنی پاری کو کر دیا ڈکلئر اور بھارت کو چار سو چوالیس کا وشان لکش دیا وہیں لکش کا پیچھا کرتے ہوئے رویت اور گل نے بھارت کو ایک شاندار اور تابر توڑ شروعات دلائی جہاں دونوں ہی بلے باز کافی شاندار لائے میں نظر آ رہے تھے اور دونوں ہی پوزٹیو انٹینڈ کے ساتھ بلے باز کر رہے تھے وہیں دونوں نے دیکھتے دیکھتے سات اوبر میں بھارت کو چالیس رنوں تک پہنچا دیا لیکن اس کے بعد گل کو امپیر نے آؤٹ کرار دے دیا اور سب ہی اینگل سے دیکھا جائے تو ایسا لگ رہا تھا کہ گل نوٹ آؤٹ ہیں کیونکہ گیند زمین کو ٹچ ہو گئی تھی لیکن پھر بھی تھرڈ امپیر نے گل کو آؤٹ کرار دے دیا اس کے بعد ضرور پجارہ اور روحیت نے مل کر ارشتہ کے ساتھ داری بنائی لیکن بیک ٹو بیک دو اوبر میں روحیت اور پجارہ دونوں اوٹ ہو گئے اور بھارت کو دو بڑے جھٹکے ایک ساتھ لگ گئے اس کے بعد کوہلی اور رہنے نے بھارت کے پاری کو سنبھالا اور بھارت کے لئے ارشتہ کے ساتھ داری نہیں بھائی اور اس طرح چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے ایک سو چونس سٹن منا لیے ہیں اور اب بھارت کو دو سو اسی رنوں کی ضرورت اور ہے لیکن دوستو گل کے ڈسمسل پر بھارت کے دگجوں کا بڑا بیان سامنے آیا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں آخر کار کس نے کیا کہا دوستو سب سے بھی لائم ایس دھونی نے بیان دیتے ہوئے کہا جی ہاں دوستو دھونی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ابھی بھی اس میچ کو اچھید سکتی ہے بس بھارت ٹیم کو ہار نہیں ماننی ہے اور پوزیٹیو انٹینڈ کے ساتھ بلے بازی کرنی ہے مجھے امید ہے کہ بھارت اچھا کمبیک کرے گا جو کہ بھارت نے کئی بار کیا بھی ہے وہاں یہاں کہ دھونی نے گل کے ڈسمسل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امپائر کا فیصلہ کافی خراب تھا امپائر کو سمع لگا کر اس سے ڈیسزن کو چیک کرنا تھا لیکن اتنے بڑے ٹیسٹ میں امپائر ایسا ڈیسزن نہیں لے سکتے دھونی نے کہا کہ امپائرز نے اس میچ میں پہلے بھی کافی خراب دیسزن دیے ہیں لیکن پھر بھی بھارت ٹیم کو اس کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے اور اچھی بلے بازی کر کے میچ جیتنا چاہیے کیونکہ یہ سب پارٹ آف دہ گیم ہوتا ہے وہاں اس کے بعد ربی شاستری نے بڑا بیان دیا جی ہاں دوستو ربی شاستری نے بتایا کہ جب تین انگلی بال کے نیچے رہتی ہیں تو گیند زمین کو ٹچ نہیں ہو سکتی لیکن جب دو انگلی گیند کے نیچے رہتی ہیں تو بال ضرور زمین کو ٹچ ہوتی ہے اور یہ ہوا جب گرین نے او کینچ پکڑا گرین کے صرف دو انگلی گیند کے نیچے تھی ایسے میں یہ صاف طور پر لگ رہا تھا کہ گیند نے زمین کو چھوا ہے تو ایسے میں میرے حساب سے گل کو نوٹ آؤٹ دینا چاہیے تھا لیکن پھر بھی ایمپائر کا اپنا ڈیسیزن سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے کیونکہ یہ اتنا بڑا فانل مقابلہ ہے اور دونوں ہی ٹیمیں آئی سی سی ٹروفیگ لے لڑ رہی ہیں وہیں اس کے بعد برینجر سواگ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ گل کو آؤٹ دینا ایمپائر کا کافے خراب ڈیسیزن تھا کیونکہ صاف طور پر پتا چل رہا تھا کہ گل نوٹ آؤٹ ہے حالانکہ ضرور گرین نے کیچ پکڑا تھا لیکن گیند زمین کو چھو گئی تھی جس کی وجہ سے ایمپائر کو سوچ سمجھ کر ڈیسیزن لینا چاہیے تھا میرا مانا ہے کہ بھارت کو اس کو بھول جانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ بھارت ابھی بھی اس گیم میں بنا ہوا ہے کیونکہ کریس پر ویراد کولی چیز ماسٹر اور رہانے موجود ہیں جو کی خاص طور پر آسٹلا کے خلاف کھلنا پسند بھی کرتے تو میں یہی کہتا ہوں بھارت کے بھلے بازوں کو پانچویں دن اچھی بھلے بازی کرنے چاہیے اور بھارت کو چیز دلانے چاہیے تو دوستہ آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اس میچ کو ابھی بھی چیز سکتی ہے یا نہیں کومنٹ کر کے بتائیے گا